بسم اللہ الرحمن ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام بھائیوں کو السلام علیکم میں اپنے بھائیوں کو دکھانے لگا ہوں یہ لوڈنگ ہو رہا ہے ہمارا تو آپ برک دیکھیں یہ شاول لوڈنگ کر رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ دکھانے کا بس مقصد یہ ہی ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ جو برک ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت دیکھنا ہے آپ برک بھی دیکھیں اور اس مشینری کی معلومات بھی حاصل کریں یہ جتنی بھی مشینری میں اپنے بھائیوں کو دکھانا رہا ہوں اس کے بارے میں معلومات دیئی ہے یہ دنپر لوڈر ہے بلڈوزر ہے اس کے بعد ایکسیویٹر میں دیکھاتا ہوں بھائیوں یہ لوڈنگ کار رہا ہے شاول تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بتانا تھا کہ ہم مستحق بھائیوں کو بھی دیکھیں مرسلہ بھائی جو ہمارے ہیں اس رمضان میں جو ہے وہ اچھا ایک رمضان گزار سکیں تو ان کو دیکھیں ان کی مدد کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی تحقیق دی ہے میرے بھائی میری آواز بس سو رہے ہیں میرے بھائی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے اچھا رمضان گزر سکے اور ہم ان کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں تا کہ وہ ایک اچھا رمضان گزار سکیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو جو ہے مستق بھائیوں کو خدمت کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی قفیقتہ فرمائے تو اس کے ساتھ میں اپنے بھائیوں کو اور ایک بات بتاؤں گا ہمارے چینل کو دیکھیں اس کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ تا کہ اس کی جو ارنی شروع ہو تو میں اپنے مستق بھائیوں کی مدد کر سکوں تو میرے بھائیوں مستق بھائیوں کے نام پر یہ چینل ہے تو سمجھیں کہ یہ ان کے چینل ہے میرا چینل نہیں ہے یہ ان کا چینل سمجھیں میں بس اس پہ کام کروں گا اس پہ کام کر کے ان مستق بھائیوں کے جو ہے اس کی جابار نگائد ہے ان کے مدد میں ان کی خدمت میں جو ہے خرج کروں گا اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے میرے بھائی جو ہیں کام کر رہے ہیں ایک عمر بھائی ہیں ان سے میرا لابت ہے کنٹیکٹ ہوئے ہیں تو وہ یوٹیوبر ہے میرے بھائی تو انشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کو کچھ تھوڑا سا لوگ بھی تیار کیا میرے بھائی نے ایک ماں ہے وہ مظہور ہے سمجھو کہ بھمار ہے ان کا جو ہے چلنا پھرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے چل پھر بھی نہیں سکتی تو بہت یقین کریں کہ دل میں دکھ ہوتا ہے کام بھی دیکھیں میرے بھائی کام کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں کو پاس جو اصل پغام ہے میرا جو اصل میرا دل کی خواہش ہے جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے مستحق بھائیوں کی آواز دوسروں کا کنچا سکتی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پیسہ نہ دیں میرے بھائیوں پیسے سے مدد نہ کریں لیکن چینل پہ آپ ہمارے چینل کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے ایک تو اس سے معلومات حاصل کریں گے ورک کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ورک پہ مشین کو کیسے لگانا ہے ایکسیویٹر آس کو کیسے لگانا ہے شاولت اس سے سامنے گاری کیسے یہ تمام کی تمام معلومات ہیں جتنی بھی معلومات ہیں تمام کی تمام میں نے اپلوڈ کی ہیں یہ سکھیں ایک تو آپ کو سیکھنے کو بلے گا دوسرا یہ ہے جب چینل چلے گا اچھا چینل چلے گا تو میں اتنی ہی اچھے سے مستحق بھائیوں کی مدد کر سکھوں گا مستحق بھائیوں کا یہ ہے کہ تھوڑا آسرا بن جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں اپنے عمر بھائی کو ابھی تو میں ادھر ہوں سعودی عرب میں تو اوڈ کنٹری میں ہوں کام کر رہے ہیں بھلوڈ کی تیار کیا ان کے چینل کو میں آپ شیئر کروں گا آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ مستحق بھائی مدد کر رہے ہیں تو تاکہ میں ان کی مدد کروں ان کو جو ہے سپورٹ کروں تو وہ آگے مستحق بھائیوں کو سپورٹ کریں تو انشاءاللہ جب میں پاکستانا ہوں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوڈ ہو گیا چلا گیا شاول گلاب اس کو بولتے ہیں عربی میں بیسے یہ یہ درشاول ہے اس کو لوڈر بھی بولتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں اپنے بھائیوں کو میں بات بتا رہا تھا کہ پاکستانا ہوں گا تو پھر میں اس پر ہی کام کروں گا اصل جو کام ہے پھر انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے اور پھر جو بھائی ہیں مل جل کے جو یوٹیوبرز اچھے بھائی جو اچھا کام کر رہے ہیں تو مل جل کے جو ہے انشاءاللہ مستق بھائیوں کی مدد کریں گے تاکہ ایک ایک ہوتا ہے دو گیارہ ہوتی ہیں انشاءاللہ جب ہم بھل کے کام کریں گے تو ہمارے جو مستق بھائی ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اچھا رمضان گزار سکیں گے اور فید پوش آدمیوں کی ہم مدد کریں ان سفید پوش گرانوں کی جو محنت آدمی کرتے ہیں لیکن اتنا ذرائع آمدن نہیں ہو سکتا کہ وہ گر کا راشن جو اچھے طریقے سے خرید لیں اپنی دوائییں اچھے طریقے سے جو ہے لے سکیں لیکن کیا ہے کہ ہمیں آج کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ اب یہ حالات جیسے چل رہے ہیں مگیائی کا دور ہے تو نہیں پورا کر سکتے تو ہمیں سوچنا چاہیے ان بھائیوں کے بارے میں محسید پوش ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے لیکن اپنی محنت کرتے ہیں لیکن اس محنت سے گھر کا نظام نہیں چاہ سکتا جو بھی ان کو آمدن ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں آسکتا جو مگیائی چال رہی ہے تو ہم یہ ایک مل کے اگر کریں یہ چلو چینل بنایا ہے چینل پر کام کر رہے ہیں تو اگر آمدن اس سے جو انکام آ جائے گی آمدن آئے گی تو ہم اس سے جو ہے موستق بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مشین پر میں کام کر رہا ہوں اچھے اللہ تعالیٰ نظام کو چلا رہا ہے ہمارے کو یہ ہمارے دوسری ایکسیویٹر لگی ہوئی ہے ورک پہ دوسرا مشکل ہمارا چلا گیا ورکشاپ وہ اپنے بھائیوں کو دخوایا ہے پہلے جو اپلوڈ کی ویڈیو بھی لوڈ ہو چلا گیا اس کا سٹک مشینری کا بھی اور ساتھ میں اپنے بھائیوں کو پیغام دے رہا تھا کہ میرے بھائی ہم مستحق بھائیوں کو دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہے میرا چینل نہ سمجھے یہ آپ یہی سمجھے کہ مستحق بھائیوں کا چینل ہے یہ ان کی ہم نے سمجھو کہ مدد کی ہے آپ پیسے سے وہ مدد نہ کریں بس آپ چینل کو سپورٹ کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اس سے معلومات بھی حاصل کریں اور معلومات کے ساتھ جو ہے ایک تو چینل اچھا چلے گا آپ بھائی تعمل کریں تو دوسرا یہ ہے اس کو شیئر کریں تو دوسرے بھائیوں کا کبھی اس کی معلومات جا سکتی ہے ایک آپ یہ کریں دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکوں گا جو میرے موستق بھائی ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ عمر بھائی نے بلوگ کی تیار کی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ان کے چینل پہ جا کے میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو آپ دیکھیں یہ چینل ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے موستق بھائیوں کیسے کیسے میری مائیں ہیں وہ جو مشکل میں ہیں نظام زندگی کا نہیں اچھے سے چل سکتا تو ان کی ہم لوگ انہیں مدد کرنی ہے ہم اگر مدد کریں گے تو وہ ایک زندگی اچھی گزار سکیں گے رمضان اچھا گزار سکیں گے عید آئے گی تو عید اچھی گزار سکیں گے عید پہ اچھا کھانا کھائیں گے تو ان کے راشن کا بندوبست کر دیں ان کا دعا کا بندوبست کر دیں تو یہ ہم ہمارے لئے بہت ہے ایک بار بتاتا ہے کہ فرمایا ہے ہماری رہنمائی کی ہے قرآن کو پریں قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں کیا اللہ تعالی کہہ رہا ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے لئے مانگا ہے لیکن مانگا تو اپنی مخلوق کے لئے ہے لیکن کیا کہا ہے کہ میرے لئے جو زکاة ہے زکاة کس کے لئے یہ لکھا لی جاتی ہے جو فرض ہے غریب آدمیوں کے لئے لیکن اللہ تعالی کہتا ہے میرے لئے جو ہے میری راہ پر خرچ کرو تو راہ یہی ہے ہم مستحق بھائیوں کی مدد کریں ان کے خرچ کریں میرے بھائی آپ یہ چینل کو جتنا زیادہ اچھے سے سپورٹ کریں گے میں انشاءاللہ الحمدللہ اتنے اچھے سے مستحق بھائیوں کی مدد کر سکوں گا تو بتانے کا مقصد یہی ہے میرے بھائی عمر بھائی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ میں عمر بھائی کو جب سپورٹ کروں گا میں ابھی تو ادھر ہوں پاکستان میں جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ میں خود کام کروں گا جب تک ادھر ہوں جب تک اگر اللہ تعالی نے ادھر میری روزی لکھی ہے تو ادھر ہوں تو الحمدللہ پھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تمام کے تمام ادھر آ کے بھی رابطے میں رہوں گا اور تمام ناظر جو ہوں گے جو کچھ بھی میں کروں گا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا بتاؤں گا اور انشاءاللہ الحمدللہ میں اپنے بھائیوں کو محیوس نہیں کروں گا اپنے بھائیوں کو ایسا ہی برچر کے مستحق بھائیوں کی مدد کرتا بھی نظر آوں گا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے جو میرے بھائی اچھا کام کر رہے ہیں میری بہنے کام کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی میں سپورٹ کروں گا اور الحمدللہ ان کو بھی جو ہے میں جو ہے رابطے میں رہے کے کام کروں گا مستحق بھائیوں تاکہ جو ضرورت ماند میرے بھائی ہیں ان تاکہ جو ہے ان کی مدد اور ان کا حق جو ہے بنچائیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے بھائی ضرور یہ میرے پیغام کو سنیں گے اور میرے بھائیوں یا پیغام کو مکمل کو سننا یہ کام جو ہے یہ دنیا کا کام ہے جو میں دکھا رہا ہوں یہ کوئی مین کام نہیں ہے یہ ہماری دنیا کا نظام چلانے کے لئے ہے اصل جو کام ہے وہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے ہم راضی کر لیں ان کی خدمت کر کے یہی اصل ہماری کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مخلوق پہ ظلم نہ کرو میری مخلوق پہ احسان کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہمیں یہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہ ہی طریقے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں تو میں اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دینا تھا میرے بھائیوں یہ آپ نے برق بھی دیکھا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں پر یہ بتاؤں کہ میں اپنے بھائیوں کو مئوس نہیں کروں گا یہ میں اپنے بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چینل میرا نہ سمجھیں یہ اپنے مستحق بھائیوں کا سمجھیں اس کی جو بھی عرنگ ہوگی انشاءاللہ اللہ از اللہ آپ دیکھیں گے میں ان مستحق بھائیوں تک جو ہے اس کا ضرور حق کن چاہوں گا اور جو بھی اللہ تعالی اس سے کامیابی دے گا یہ میں اپنے مستحق دورہ ہے دیکھ رہا ہوں وہ کام کر رہے ہیں ان سے مل کے یہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اس کو زیادہ کریں گے زیادہ سے زیادہ آگے برائیں گے اور ہم مستحق بھائیوں تک پہنچیں گے تو میں اپنے بھائیوں سے یہ اگزار شکریہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہ جتنا اچھا چلے ہم اتنی اچھے سے مستحق بھائیوں کی خدمت اور مدد کر سکیں تو اگلی ویڈیوز داکھ اپنے بھائی زہیر کو دیں اجازت اللہ نیردوان خدا حافظ